اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا چالے ٹھیک ہو سیتبیہ ٹھیک ہے خیر کریہ دے چھین بچ کے سینتیس ہو گیا جی ساتھ ہونے والے ہیں سارا دن دکان پر گزر گیا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے دکان پر اچھی کیتا ہے ساری درستہ رہے ہیں بھائی سارے دن ہے سوند دولاوہ کچھ کیتا ہو رہے موبائل استعمال کیتا ہے اللہ کہ کوئی چار پائن دفعہ چارجن لات چکے ہیں یہ تنویر صاحب ہے ہم سے پوچھتے ہیں سارا دن کی کیتا ہے تنویر صاحب سارا دن بیٹھ کے یہاں باہر سڑک کی طرف دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی تو آکے ہمیں پوچھے کہ بھائی کیسے بیٹھے ہو اچھا تر دیکھ دے رہے ہیں کیا آبال سارا دن آج یہی صورتحال ہے کاروبار جو ہیں لوش صاحب کی کر دے رہے ہو آج دینے آج میں نے سارا دن چاچہ مزان کو تنگ کی ہے اور جگتہ ماری ہیں چاچہ مزان کو تنگ بھی کی ہے اور جو سارا دن ویٹھ کرنے کے بعد جو انسان کی شکل بنتی ہے وہ آپ دیکھیں وہ ایسی بہتی ہے یہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں آپ کیا کرتے رہے ہیں سارا دن میں فری ویسے ٹائم پاس موبیل وغیر استعمال کرتے ہو تو آپ اتر کاروبار کے لیے گھاروانوں کو بتا کرنا ہے کہ میں دکان پر جا رہا ہوں کاروبار کرنے جا رہا ہوں تو کام ہی نہیں ہے پھر کیا کر رہا ہوں مطلب سارا دن سارا دن کیا کیا آپ نے موبیل استعمال کیا ویسے بیٹھ رہے ہیں موبیل پہ کیا کرتے رہے ہیں موبیل پہ یہی پپ جی سے سب کلتے رہے ہیں یہ بھائی ہے سب کو پپ جی پہ لگایا یہ پپ جی پہ لگایا ہے پھر کہتے ہیں جی نیڈ کی سپیڈ سلو آتی ہے موبیل پہ نٹ چلتے ہیں نسی بھی آپنا نٹ چلا رہے ہیں اچھا چل نیمہ نیمہ ہو چلیں یہ ایک اور بھائی آ رہے ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں یہ ہمارے مولوی صاحبیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے ملی ہے یہ ہے ان فر خان ان فر خان آپ بتائیں آپ نے آج سارا دن کیا کیا ہے اور آپ گھر سے کس سرادے سے آئے تھے اور آپ نے ادھر کیا کیا ہے سارا دن شکر اللہ اللہ پاک نے روزی کے لیے بھیجا تھا اور اللہ سے مانگا ہے اللہ پاک نے اچھی روزی کیا ہے کیا بات ہے ہم ذکر میں رہتے ہیں اللہ ہم نے ذکر کرنا اللہ اچھا لانا جب علفظ بھائی میرے چمونتے لانا علفظ بھائی علفظ بھائی بات تو سنگے علفظ بھائی میں علفظ بھائی سے پوچھنے لگا تھا کہ آپ تسبیح پہ کیا پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ بتاتے تنمیر بھائی نے تنمیر بھائی نے انہیں پیچھے سے شمع جلائی اور وہ چلے گئے شمع کے پروانے جلے شمع کے پروانے جلے یہ دیکھیں یہ دکاندار بیٹھے ہیں یہ موبیلوں بھی لگے ہوگئے ہیں موبیل استعمال ایک بہت دکاندار بیٹھے ہیں وہ بھی موبیل استعمال کر رہا ہے ایک اور دوست آئیں ہیں ان کا نام ہے عثمان غنی پرانا عثمان ہے پہلے دے داستو کیڑا کام کر رہے ہیں مطلب کیڑا کپڑے کیڑا کیتا ہے پہلے آپنا کام داست بھائی کپڑے آلا ٹو پیس کڑائی آلا کام کر دیا اور کیڑا ٹو پیس کڑائی آلا تے آج دنی کرنی سہی لگی ہے بھائی بھائی جان ٹوٹل ایک سوٹ ایچ ہے ایک سوٹ باس ماشاء اللہ جی سان پورے ویلاغ پہلا بندہ میں ملے ہیں جن ایک سوٹ بیچ ہے مبارک کو پہلے تو آمدی سے مبارک کو پہلے تو آمدی سے مبارک کو پاہی دا چرا دیکھ ایدا ناؤ اسمان ہے اینو جانگا ہے لوٹ لو کھیڑے رسٹے دن جانے موڑی ہے بھائی ہے موڑی ہے تے رسٹے دن جنہا پندہ اپنے میں ہک رہا ہے پہنچو پھاڑ لو انو اینو ایک سوٹ ایچ میں چھوڑا آج نہیں چھڑنا کھنانگا یوٹیوب کے جانے ایک اور بھائی آیا ہے بہت بڑے دکان دا رہے ہیں یہ بھائی ہیں ان کا نام ہے اجاز ان کو پیار سے سارے مارکیڈ والے کہتے ہیں الہ دین تو الہ دین پہلے دیدہ تن کتنا عرصہ ہو گیا کام کر رہے ہیں میں جی دوزار پانچے آیا ہوں دوزار پانچے آیا ہوں آج تن وہ ٹھارہ سال ہو گیا کپڑے تا کام کر رہے ہیں اسلاوہ کو کام کر رہے ہیں کپڑے تا کام کر رہے ہیں عمر کتنی ہوگی عمر میں اٹھائی سال اٹھائی سال ہوں اٹھانہ سال کپڑے تا کام کر رہے ہیں دس سال ہوں نے ایسی کپڑے دیوی چاہتے ہیں آج سارہ دن کی بٹے ہیں آج سارہ دن بٹے ہیں آج سارہ دن بٹے ہیں آج سارہ دن زیرو رپے سے رکی تھی زیرو رپے؟ کی سمجھنا ہے کی مضلعہ میں تو کونی بڑے بڑے پلادہ زیرو پر سیر کی تھی میں اپنے تو کوئی دوک نہیں باہر دو دو کروڑ رپے لاک بیٹھے ہیں ٹھیک ہے انہیں نہیں نا دوکھ میں آتے پھر یہ اللہ پاہو دے شکر ازار کرتا میں نے کونی دوکھ انہیں دنخواہ ملاں انہیں دنخواہ ملاں اچھا ایک گال یاد رکھو پائی اللہ دین نام ہے لیکن چراغ کونی ہے چراغ بالی کونی ہے میرے کونی ہے میں چوتھتے رامہ سے چوتھ رگر کی سٹھی ہوں میں رکھو چراغ بالی کونی ہے میرے کونی ہے بلاں بالی ہے جی دوستو دکان ہو گئی ہے بند ابھی ہم گھر کی طرف نکر رہے ہیں آپ کو رستے میں دکھاتے ہیں جناب یہ ہم بزار سے نکر رہے ہیں یہ مین سٹی روڈ ہے جناب مین سٹی روڈ سٹاپ سرگودہ شہر کے میرے خدا یہ ایک ش parfait یہ سر تک سٹی رہتے ہیں یہ دوستو جیسے آپ کو کا ذو خلال آدم تشکر نہیں ہے یہ جو کونسٹی روڈ سے بھی آدم είναι تو ان کے اندار ISO یہ سیر لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ڈائنرز ہے یہ سمسار پڑے ہیں کوئی بندہ نہیں اندر یہ اس طرف خاڑی ہے پسے دنوں کجور سیر لگی ہوئے جو سب بہت زیادہ رائشتہ یہ پورا روڈ پلاک ہوتا تھا لیکن ابھی کوئی چیز نہیں ہے یہ پورا روڈ پلاک ہوتا ہے کوئی راشت نہیں ہے کسی برینڈ ہے جی تو دوستو آج کی علاقو کرتے ہیں یہ پہ ختم کیونکہ میں دکان بند کر گھر پہنچکا ہوں ابھی ہم کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ ایک نئی چاہت کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ ملتے ہیں اپنا خیار کیے دوسروں کا خیار رکھئے دوسروں کے لئے سانگیاں پیدا کیجئے اور خوشیاں پیدا کیجئے السلام علیکم چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کے لئے ویڈیو بے شیک کر دیئے ملتے ہیں دوسروں، اچھIM موسیقی